میں کہیں پچھاسی کروڑڈ اوپے جو ہے نا ریکارڈ ہے اس کی ریکاوری کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مصطفیٰ کمال کے دور کی آپ اگر نکالیں اور آپ کوشش کریں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ساڑھے چارہ رب جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پانچ کروڑڈ اوپے جمع ہوتے ہیں پچھاسی کروڑ کا ریکارڈ ہے آپ کوئی راستہ نکال کے متبادل کے الیکٹرک کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنا اتنا بڑا نقصان کیوں کیا جا رہا ہے آپ اس سورٹ کو مزید کوئی طریقے سے سروے کرائیں کوئی اور کرائیں کوئی ظاہر ہے اب جدید دور ہے جس میں ٹیکنالوجی میں ایک الیکٹرک پہ کیمسی نہیں چلے گی ٹھیک ہے آپ کی اس تجریز پہ گور کریں گے ہم نے وہ قراردادیں پیش کی جو اس شہر کی کیمسی کی انکم بڑھائے اگر کیمسی کی انکم نہیں ہوگی تو کیمسی کام کہاں سے کرے گی یہ ایک حقیقت ہے کہ بغیر پیسوں کے تو کوئی کام نہیں ہوگا اور ایمیو سیٹی پہ جس پہ ان کو اعتراض تھا کہ کیسی سے جمع نہیں کرو ان کو وجوہات بھی بتائیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے لیکن وہ نامانو کی بنیاد پہ چل رہے تھے تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے میں پھر ان سے پھر بعد میں کچھ اصلا بڑا اچھا بھی اجلاس چلا اچھی باتیں ہوئیں مارکٹ ریٹس پہ انہوں نے بات کی بلکل ہم میں نے تو آفر کی کہ جی مارکٹ سروے کروالے جو مارکٹ پرائز آئے اس جگہ کی مارکٹ کی وہ پرائز لگا لی جائے تاکہ ہماری انکم تو ہو لیکن خیر جو ہوا سو ہوا میں امید کرتا ہوں کہ اگلے اجلاس میں وہ اس سے تھوڑا زیادہ مضبط ہو جائے گی جماعت اسلامی ابھی کچھ تھی مضبط اور ہو جائے گی لیکن ہم سب کی بات سننے کو میہر صاحب نے بڑے تحمل سے ہر بات کا لیگل جواب دیا قانون کے مطابق جواب دیا ان کو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم نے صرف اکثریت کی بنیاد پر ہاؤس چلانے کو اشک کی ہم کنسنسس سے چلانا چاہتے ہیں اور میں مسلم لگنون جے یو آئی کے دوستوں نے ٹی ٹی آئی کے پارلی مالی لیڈر نے بھی اچھی باتیں کی اور ہم اس شہر کی ترقی کے لیے پھر آفر کرتے کہ بار بار آئیں بیٹھیں اور اچھی تجاویز دیں سیاسی تقریریں نہ کریں جب وہ سیاسی تقریریں کریں گے تو ہماری طرف سے بھی سیاسی تقریر تنقید بڑا ہے پھر تنقید ہی ہوگی ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے اس کی بنیادی وجہ کسی بھی جگہ چور کو چوکی دار نہیں لگایا جاتا اربوں روپے میں تیس سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں اور بجڑ میں میں دیکھتا ہوں کہ چار ارب روپے جو ہے وہ جو ہے کے الیکٹرک کے اوپر کے ایم سی کے ہیں کے ایم سی کے پیسے کے الیکٹرک دے نہیں رہا کے الیکٹرک کو ہم مسید دمیداری کیسے دے دیں زمینوں کا ہم کے ایم سی کی زمین کے اوپر ان کے بجلی کے جو ہے وہ ٹرانسوارمر اور توز لگے ہوئے ہیں اس کا ریونیو نہیں دیا جا رہا ہے تو اربوں روپے ہمارے کھانے والے کو ہم کیسے چور کو چوکی دار بنا دیں دیکھیں اس سلسلے میں اس کے الیکٹرک کے علا حکم کے ساتھ مہر صاحب کی ساری تفصیلی بات چیت ہوئی ہے اور جو ہمارے ڈیوز ہیں اس پر بھی بات ہوئی ہے جو ابھی نیا ایم سی ٹی جو کیا جا رہا ہے پاس کیا ہے تو اس پر بھی ایم سی سائن ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایسٹ اگر ان کے پاس دے رہے تو ان سے لینا بھی جانتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ایسٹ اگر اس شہر کے یہ ہمارے نہیں اس شہر کے اس شہری کے ایک ایک شہری پر کرچ ہوں گے اور ان کے یوزیز پر کام ہوں گے دیکھیں ہم نے جو کی ایم سی کے حدود جو ہمارا ادارہ اکتیار ہے ہم انہی کو بھیجیں گے پورے کراچی میں کئی کنٹومیٹ ایریا ہے کئی فیصل ہے کئی کوئی اور ادارہ ڈومین ہے جہاں ہماری کی ایم سی کی ڈومین ہے ہم وہاں سے لیں گے ادم اعتماد آج بھی اجلاس ہوا نا پیش کرتے ہم ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار یہ باتیں اب چھوڑ دیں ادم اعتماد چار سال انشاءاللہ مرتضی ہوا بھی اس شہر کی خدمت کرے گا دیکھیں بجٹ کے حوالے سے جب انہوں نے میرے نجمی عالم صاحب دل محمد اور جنمند دروان کے ساتھ تین دپا ان کے ساتھ ہماری بیٹک ہوئی ہے انہوں نے تمام چیزوں پر کنسیز کنسیز ہوا ہے اور انہوں نے ایگری کیا ہے اور بجٹ دینے میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بجٹ ہمارے آنے سے پہلے پاس ہو چکا ہے اب دوبارہ آپ کیسے پاس کر سکتے ہو ہم نے ان کو کہا ہے کہ بجٹ پر آپ کی نیابیز دے دیں ہم نے بجٹ کی کوپیاں دی ہے نا اگر انہیں کوئی سجیشن دینی ہے تو آ اس میں دیں اس پر ہمیں کوئی اتراز تھوڑی ہے ہم اگر بجٹ کی بکیں نہیں دیتے ہمارا نیت نہیں ہوتا انہیں ساتھ لے جانے کے لیے تو ہم ان سے بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے پہلی دپائے کے ایم سی میں کے اپوزیشن کے ساتھ نیگوزیشن ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی ہوا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیں کہ کبھی اپوزیشن یہ ہمارے پارٹی کے بھی لوگ تھے نہیں کیوں بولتی تھی اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا پرک ہے